سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امید ہے آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ایک سوال حلیم اور کھچڑے کا عجیب چل گیا ہے محرم الحرام کا جب مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں لوگ کھچڑا بناتے ہیں حلیم بناتے ہیں دونوں نام میں نے ظاہر کیے ہیں ان ناموں کو لے کر کے بحث ہوتی ہے لوگ بحث کرتے ہیں کہ حلیم نہیں کہنا چاہیے کھچڑے کو حلیم کہنا بری بات ہے کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے تو دوستو آج ساری سچائی سامنے آ جائے گی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے بتائیں اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل کو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں جواب پیارے اسلامی بھائیو کھچڑے کو حلیم کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے کوئی قباہت نہیں ہے یہ آپ اعلانیں خاص سن لیجئے اور دوسری بات رہا ثبوت کا تو پیارے اسلامی بھائیو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارکہ و تعالی کا نام جو حلیم ہے یہ ذاتی نہیں صفاتی نام ہے اور صفاتی نام اللہ کے سیکڑوں ہیں بہت سارے نام ہیں جنہیں پیارے اسلامی بھائیو کتابوں میں شائع بھی کیا گیا ہے لکھا بھی گیا ہے واضح طور پر واحد آحد منصور وارس یہ سارے نام الوارسو المنصورو بہت سارے نام ایسے کتابوں میں آئے ہیں لیکن پیارے اسلامی بھائیو جب وارس نام آیا ہے تو ہم یہی سے مثال لے لیتے ہیں کسی کا نام وارس ہے کسی کا نام منصور ہے اور دوسری بات اللہ نے کلام پاک میں خود بیویوں کے لیے جو ارشاد فرمایا جس آیت کریمہ کا مفہوم میں کچھ جملہ بیان کر دوں آپ کے سامنے ویڈیو لمبا نہ ہو اس لیے اللہ فرماتا ہے ویویوں کے وارس ہیں ان کے شوہر پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے خود غیر اللہ کو وارس کہ دیا جبکہ اللہ کیلئے کہنا چاہیے تھا تو اسی طرح سے جیسے وارس ہم نے غیر انسان کو کہ دیا ایسے ہی کھچڑے کو جب حلیم کے نام کی نسبت ہے تو ہم حلیم کہہ سکتے ہیں تو حلیم کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے اس میں اللہ کے نام کی کوئی توحیر نہیں ہے کیونکہ وارس بھی ہم دنیا میں اللہ کے سوا نہ جانے کتنوں کو کہہ دیتے ہیں اور واحد بھی نہ جانے کتنوں کو کہہ دیتے ہیں تو پیارے اسلامی بھائیو اللہ تعالیٰ نے خود وارس کہا عورتوں کے لیے کہ تمہارے شوہر تمہارے وارس زمین کے وارس بہت ساری جگہوں پر کلام پاک میں بھی ارشاد ہوا ہے جو اللہ نے خود وارس کا لفظ استعمال فرمایا ہے تو پیارے اسلامی بھائیو جب ہم کسی کا نام اللہ کا صفاتی جو نام ہے اس نام سے ہم کسی اور کو پکار سکتے ہیں تو پیارے اسلامی بھائیو کھچڑے کو بھی بلا قباحت ہم حلیم کہہ سکتے ہیں احتیاطاً جیسے واحد ہے تو اس میں عبدالواحد لگا لینا چاہیے کیونکہ یہ نام جو ہے بہت خاص نظر آتے ہیں ہم نے مثال وارس کی دی ہے اور پیارے اسلامی بھائیو آپ سمجھ ہوں گے اب سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا اب تمامی حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ حلیم کھچڑے کو بلا قباحت کہا جا سکتا ہے السلام علیکم ورحمت